بے حد حبصورت اتاکارہ سری دیوی کا پورا نام ہے شری امائی اگر ایپان سری دیوی کی پدائش 13 گست 1963 میں مدراز کے گھاؤں مینہ پٹی میں ہوئی زیلا سے وکاسی ہے سری دیوی کے والد کا نام ایپان اور والدہ کا نام رجیشوری سری دیوی کے والد سے وکاسی میں وکیل تھے سری دیوی کو تامر اور تیگل ازمانے بھی آتی تھی سری دیوی گھر میں پیار سے اموں نام سے بلایا جاتا تھا سری دیوی کی چھوٹی بہن بھی ہے سری لطا اور دو بھائی سری دیوی کبھی سکول یا کالج گئی ہی نہیں ہوش سنبالتے ہی دیکھا تو سینیما کا پردہ سری دیوی جب چار سال کی تھی تب بھی 1967 میں فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا تا میں فلموں میں کام کیا 1971 میں فلم پوم پاٹا میں ایسا کردار نبایا کہ لوگ حیران رہ گئے اس کردار کی وجہ سے سری دیوی کو بیسٹ چائلڈ آوار بھی ملا اگر ڈانس کی بات کریں تو سری دیوی ڈانس بہت اچھا کرتی تھی اور ہی نے ڈانس کرنے کا بھی بڑا شوق تھا سری دیوی نے ہندی فلموں میں کام شروع کیا سری دیوی کی ایک فلم رانی میرا نان ڈریکٹر تھے کہ ایسا ارداز پھر سے ایک اور فلم جولی میں نظر آئیں جولی میں یہ جولی کی چھوٹی بہن بان کر نظر آئیں تیرہ سال کی عمر میں سلوائی کا رول پلے کیا اس فلم میں سری دیوی کے ساتھ رجنی کانت نے ملن کا کردار ادا کیا پھر سے سری دیوی اور رجنی کانت کی جوڑی نظر آئی فلم کا نام تھا گائتری سری دیوی ممبئی آگئی اور ہندی فلم زبردستی میں کام کیا جو کہ ہمت والا سے ریلیز ہوئی بہت بڑی بلاک پاسٹر ہوئی اس فلم میں جتندر، امجدہان، قادرہان یہ فلم سری دیوی کی بہت زیادہ سپر ہٹ رہی سری دیوی کو تب بھی ہندی نہیں آتی تھی جتندر کو اس فلم سے کافی پائدہ پہنچا کیونکہ جتندر نے جو فلم اس سے پہلے کی دیداری یا وہ فلاب ہو گئی ہمت والا نے جتندر کو بہت مدد کی جتندر سری دیوی سے ڈار رہے تھے کہ یہ بہت اچھی رانسر ہے میں اس کے سامنے ٹک پاؤں گا بھی یا نہیں لیکن ان دونوں کی جوڑی بہت زیادہ مقبول ہوئی دونوں کا ڈانس بہت ہٹ ہوا اس کے بعد ان کی تین مزید اور فلمیں آئیں جو سری دیوی مشہور ہوتی گئیں جتندر اور سری دیوی نے سولہ فلمیں مزید کی جن میں ہمت والا جان دشمن موالی اکلماند آگ اور شولہ شامل ہیں فلم صدمہ سے سری دیوی کے مطاہ ان کو دیکھنے کے لیے بیتاپ رہتے تھے اس فلم سے سری دیوی کو پہلی فلم فیر نام صدقی حاصل ہوئی انیس سو چھاسی میں فلم نگینہ آئی اور وہ بہت ہٹ ہو گئی نگینہ فلم سال کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی ہندی سینما کی ٹاپ ٹین سام فلموں میں سے ایک کے طور پر سری دیوی کا ڈانس مہتیلی دشمن بالی وڈ کے سام پرکس میں سے ایک نمبر پر تھا انیس سو ستاسی میں نیل کپور کے ساتھ سری دیوی فلم مسٹر انڈیا میں نظر آئیں لیکن ان کا ڈانس گانا ہوا ہوای جسے ٹائمز آف انڈیا نے سری دیوی کے ناقابل فرموش ٹانس میں سے ایک کہا انیس سو نانوے میں فلم چاندنی اور چالباز کے لئے بھی سری دیوی کو فلم فیر نام صدقی حاصل ہوئی اور سری دیوی نے جیت لیا سری دیوی اپنی پرائیویسی کے بارے میں بہت سمائیدار تھی اور کبھی ایک بار ہی انٹرویو دیتی تھی یا اپنی زندگی نیجی کے زندگی کے بارے میں بتاتی ہیں انیس سو اسی میں سری دیوی نے میتھن چکروتی سے شادی کی میتھن چکروتی سے سری دیوی کی ملاقات فلم جاگ اٹھا انسان میں ہوئی تھی لیکن ان کی شادی نہ چال سکی سری دیوی نے بونک پور سے شادی کی ان کی دو بیٹیاں ہیں جانمی اور ہوشی چمکتی دمکتی جادوی آنکھو ہماری سری دیوی ایک شرمیلی عورت تھی جسے اکثر مگرور بھی سمجھ لیا جاتا تھا صرف چار سال کی عمر میں ادھا کاری کرنا شروع کر دی تھی نہ سکول کے تلیم حاصل کی تھی نہ اپنی عمر کے بچوں کے ساتھ زیادہ بات چیت کرنے کا موقع ملتا تھا اس لیے سری دیوی نے حجوم اور شور شرابے والی جگہوں کو نفسندیدگی کی نظر سے دیکھا سری دیوی کو چوبیس فروری دوہزارٹھارہ کو ہوتل کے کمرے میں مردہ قرار دیا گیا سب سے پہلے ان کے شوہر نہیں نے دیکھا تھا سری دیوی کے بہنوئی سنجھے کپور نے بھارتی میڈیا قسام میں اعلان کیا کہ موت کی وجہ دل کا دورہ پڑھنا ہے سائز فروری دوہزارٹھارہ کی رات کو سری دیوی کی لاش بھارت واپس بھی گئی آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں شکریہ